موسیقی ہمارے معاشرے میں خاندانی رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہوں اور انہی رشتوں سے معاشرے کے بہترین اقدار پروان چڑھتے ہیں خصوصاً والدین اور اولاد کا رشتہ نہ صرف انسانوں میں بلکہ جانوروں میں بھی نبھایا جاتا ہے میں بھی مجبور ہوں میرا بچہ اللہ ہدایت دے تمہارے باپ کو میں نے کچھ نہیں ہیا تھا والدین ہمیشہ اولاد کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور ان سے سب سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں حال یا دنوں گناہوں نے واقعات رونما ہوئے جس سے انسانیت بھی شرمندہ ہے لیکن ایسے والدین بھی ہیں جنہوں نے اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیا تیرہ ستمبر کو لہور میں باپ نے انیکہ کو گول روٹی نہ بنانے پر تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا نو ستمبر کراچی میں سوتیلے باپ نے تار سے مار مار کر پانچ سالہ معصوم کامران کی جانتے ہیں ایک اور باپ نے اپنے ایک نہیں بلکہ پانچ بچے گلے میں بھندہ لگا کر قتل کر ڈالے حالہ کا رہائشی یہ باپ آج تک فرار ہے کیا باپ اپنی بیٹھیوں کو بوجھ سمجھتا ہے فیصلہ باد میں ایک ایسا باپ ہے جس نے بوجھ سمجھ کر اپنی تینوں بیٹھیوں کو عبدی نیند سلا کر اپنا بوجھ ہلکا کر رہی ایک غیرت مند لاہور کا باپ جس نے بیوی کے کردار پر شک کی بنیاد پر اپنی بیوی سمیت اپنے چھ ماہ کے بچے کو بھی گولیوں سے چھنی کر ڈالا سب واقع باپ نے بیٹھی کی جان لینی ہے دیارہ ماہ کی بچی کی جان صرف ایک حقیر سابون کے لیے لی گئی ہے جہاں باپ نے سابون نہ ملنے پر محنور کے پیٹ پر لات ماری آمیر نے محنور کے پیٹ پر لات مارنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے باپ کے رشتہ داروں کا تھانے کے باہر احتجاج جس وقت جاری ہے اب آپ کو کراچی شہر کے ایک اور درندہ صفت انسان سے ملواتے ہیں جو کہ اپنی گیارہ ماہ کی بیٹی پر تشدد کرنے کا آدھی تھا اور اس نے بھی اپنی چھوٹی ماسوم بچی کو مات کی گھانے تھا ہم ملسم کے گھر جا رہے ہیں دیکھنے کہ کس طرح کا ماحول تھا اور آپ دیکھے ہوگے کہ یہ گلی بہت پتکی سی آگے پیچھے سب لوگ رہتے ہیں ایک کمرے کا یہ گھر ہے براور میں دوسرے گھر بھی ہیں گھر سٹارٹ ہوتا ہے چھوٹی سی جگہ سے ساتھ میں ہی کچن ہے اور یہ ہے ایک کمرہ اور اسی کے ساتھ ہی یہ باتھ روم ہے تو کتنی چھوٹی سی ایک جگہ ہے کتنا چھوٹا سا یہ گھر ہے یہ ٹوٹل ان کی دنیا ہے ٹوٹل ان کا گھر ہے یہ حیرت ہو رہی ہے مجھ میں کہ اتنے سے گھر میں بھی ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ رہ رہی تھی گزارہ کر رہی تھی اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں اگر وہ ایک کو مارتا ہوگا دوسرا دیکھ کے اس کو تڑپتا ہوگا دوسرے کو مارتا ہوگا تو پہلا اس کو دیکھ کے تڑپتا ہوگا اور یہ وہ ہی بسر ہے جس کے اوپر رکھ کے اس نے چھوٹی معصوم مہنور کے اوپر تکھیا رکھا اسے الٹا کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا اپنا ہی باپ چھوٹی بچی کے دیکھے کپڑے کتنی معصوم ہوئی چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں ماں اب اس گھر میں نہیں رہتی کیونکہ اس سے نہیں رہا جاتا اس کی حالت نہیں ہے ایسی اس کی بچی یہاں قتل ہوئی اس کو پتہ بھی نہیں چلا تڑپتی رہی ہوگی اس کی اپنی حالت ایسی نہیں تھی کیونکہ وہ خود تشدد کا شکار ہوئی تھی جتے ٹائم میں اس سے ہوش آیا ہوگا اس کی بچی کی جان نکل گئی تھی چھوٹے کپڑے بچی کا یہ فیڈر یہاں پڑا ہے یہ دیکھیں فیڈر کی تھی بچی آپ دیکھیں یہ ایک کمرہ ہے برابر میں جو دوسرا گھر ہے اس کا یہ دروازہ ہے اور یہ کس طریقے سے لاک ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یعنی جو کچھ اس کمرے میں ہو رہا ہے یہ برابر والے اس چیز کو سن رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں دھکا بھی دے رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے تو سب لوگ گواہی دے سکتے ہوں گے کہ اس گھر میں کیا رونوما ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس باتھروم میں یہ نہانے گیا تھا کہ پانی نہیں تھا آپ دیکھیں یہ جس حالات میں رہتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کیاں کوئی چوبیس گھنٹے پانی آتا ہوگا یہی بالٹی سے یہ ایک سے گزارا کرتے ہوں گے یہ ہے وہ سابون اچھا اس کے اوپر جھگڑا ہوا کہ راتوں میں سابون لیا تھا وہ صبح تک آدھا ہو چکا تھا یہ جھوڑ بول رہا ہے یہ ایک دن کا سابون نہیں ہے اس کے اوپر اس نے نکلا ہے مچھی کا بیلا دوا دیا یہ کون ہے آپ مالک مکانے اندر آئیے آپ مجھے یہ بتائیے آپ برابر میں رہتے ہیں جیز یہ گھر کا کیا محول تھا بل دونوں میرے بھی اکسا لڑائی رہتی تھی کس بات پہ بس یہ تو ان لوگ کا مسئلہ تھا ہم جو ان کے کونے پہ ان کے مامو رہتے ہیں انہوں نے دلوایا تھا کہ میرا بھانچا ہے بے پھر ہو کے آپ دیتے ہیں اچھا ایک آدمی اگر آورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو محولے والے جس طرح آپ کا یہ برابر میں گھر ہے تو مدد کے لیے آورت کی آتے ہیں نہیں ہم ایشا ہوتا تھا ہم ان کے گھر جاتے تھے کیوں یہاں کیوں نہیں ہاتے تھے یار وہ مطلب اس قسم کا تھا مطلب زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا بندہ بات نہیں کرتا تھا عورت کبھی ٹور ہوئی ہے تو وہ بھاپتی بھی آپ کے گھر آئیے کہ مجھے بچا لو مجھے اتنا مارا شہر نے ایسا کونی چیز ہے ایسا ہے کہ مطلب آج کوئی نعازگی نہیں کی مطلب زیادہ شہر شرابہ ہوتا ہے صبح کا ٹائم تھا صبح کا ٹائم تھا تو وہ بھول ہے تھوڑے دیر کے لیے میں صح سے رہے ٹائم تھے اس کے بعد آئیوں کوئی مطلب خلال شہر شرابہ نہیں شہر کی رڹائی اگرہ کوئی اسی آواز نہیں سننے ہوئی پھر بس اور ٹیک کے پیداً چاب پانچ بسے کے ٹائم وہ بات کی ضرور ہے بچی کے�راب ہوئی میری وائف بجور دربادے پہ آئی ؛ کونم وائط اس فکت comer اس کی بچی کی ماں تھی بچی کی ماں تھی بچی کو آپ نے دیکھا توستہ؟ نہیں میں تو دوٹی ہوں آپ کی گھر والی نے دیکھا تھا؟ دربادے پہ لے کے آئے تو سامنے والی ہیں انہوں نے اس بچی کو موں سے آوا دینے کی کوشی کری کہ شاہد سانس نہیں آرہا اور یہ شام چار بجے کی بات ہے یہ چار سے پہلے اور وہ نوکری پہ کتے بجے چلا جاتا ہے آدمی؟ دو بجے کا سننے میں آرہا ہے تو دو بجے وہ دوٹی پہ جاتا ہے اچھا دو بجے وہ چلا گیا اور یہ چار بجے ہوا ہے یہ تقریباً جو لے کے گئے ہیں آسپتال وہ آدھا رہا ہے پانچ بچ کے پشانس پیٹ نہیں اس آدمی نے اس عورت کو صرف رہنے کے لیے یہ چھت دی تھی باقی سامان ہی اپنے گھر سے لائی تھی وہ سامان جو اس کے گھر میں فٹ بھی نہیں ہو پا رہا ہے ٹی وی بھی اس کے اوپر رکھا ہے جب ایسی کنڈیشن آپ بیوی کو دیتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا سفائی اس گھر میں کیا سفائی ہوگی اتنی سی جھاڑو پہ کیا وہ کیا کتنی دیل لگتی ہوگی جھاڑو دیتی ہی ہوگی اس کو اپنی آپ پہ فرسٹریشن جو آتی ہوگی نا وہ اپنی بیوی پہ نکالتا ہوگا اب اگر اس گھر میں پانی نہیں آتا تو بیوی کیا کرے اب میں محولے سے پوچھیں محولے کی حالت اتنی گندی ہے گٹر کا پانی بہہ رہا ہے اس میں بیوی کا کیا قصور ہے پورے محولے میں گندگی ہے یہاں تو یہ جو کولونی ہے یہ ویسے ہی دیکھیں کس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ یہاں پہ پانی بجلی کا ہر وقت ہی مسئلہ رہتا ہوگا اگر برتن دو دن تک نہیں بھی دھولے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جب پانی نہیں آئے گا تو عورت برتن کہاں سے دھوئے گی کہ اب کوئے سے پانی نکالنے جائے گی تو یہ کنڈیشن تو اس علاقے کی رہتی ہے اس کا غصہ اگر بیوی پہ نکال رہے ہیں تو یہ تو بہت غلط بات ہے ابھی بھی دیکھیں یہاں پوری گندی ہے گٹر لائن بھہ رہی ہے وہ آنٹی بھی چل کے آ رہی ہے گٹر کے پانی میں چل کے آ رہی ہے اب ہم آپ کو اس بچی کی ماں سے ملوائیں گے جو خود بھی تشدد کا نشانہ بنی اور اپنی معصوم بیٹی کی کوت سے بھی محروم ہوگا کیوں کیوں رہی ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے تو آسو تو آتے نا ایتنا بڑی میری بچی چھوٹی کھیلتی گیارہ مہینے گی بچی چلی گئی اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہو گیا آپ کو کچھ پتا ہوگا جس بچی کا پیر میں اس کو دیکھ ابھی کو ستارتی نہیں تھی اس کو گودوں میں رکھتی تھی اس کو گودوں سے علایا کہ اسے پوچھوں اپنی بچی مجھے بچی بھی کھیل لہتا ہے بچی یاد آ رہی ہوتی ہے اس کا چہرہ میرا سام جائے تھا دو بچی گریبی انہا لگے سابون ڈکھا تھا کہنے لگے تو مجھے سابون اتنا خیز دیا سابون پر انہا لگے کہ ادھر آؤ انہا رہے تھے ایسی مجھے بات میں بلایا مینے لہا تم بیسا کرو پھر کپڑ پڑ تو پہن لو مجھے ایسی بولا لیا کہنے اندر آؤ میں ایسی چلی گئی اندر جا کے مجھے باتنی طرف مجھے لات مارنے لگے کہنے ادھر آؤ مینے لہا مینے لگے مینے لہا مینے لگے 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 بچی پیمیوں میں نے دیکھ رہے تھا کہ بچی ساتھ کیا کر رہے ہیں میں سمجھی شاید میری بچی ساییی میرا اکثر روز ہے نا یہ ڈراما سار کرتے تھے مارتے پھٹتے تھے بچی کو کبھی اچھان لککبھی لیچے پھیکنا مجھے بھیوں سمیٹ لے کرتے تھے بچی کو یوں دھکا دے کے لیے میں کہتے تھے بچی ساتھ نہیں کرو تو میں جتنی ساتھی کرنے تو میرے ساتھ کر لو چ route tی تلو مجھے مارتے تو میں ہے کہ … بچی ساتھ رکھتے ہے مجھے بچی ساتھ رکھتے تھے کہ آپ ہمیں موجھے ڈرainیوں کو دور دور رکھتے تھے کیوں پک بچی marque رہتے تھے Pچی کیوں روتی تھی جب ہم داری پاتے جب مارے گا کے ق媽بیے گانا ہوں انسان سہم گر بھیڑھے گی اور روح گر بھی broken گر میں کسی کو بتایا کہ مجھے بھی بچی کو بھی میرا جب سی میرے شادیہ ہوتی جب سی میرے ساتھ مار پیٹی شروع سے ہونے سے بہت showing پہلے تو آپ سسرال میں رہتی تھی نا پہلے میں سسرال بھی بھی مار کا تھی سسرال کے اندر ایک دفعہ Petez مجھے بھی بچی اپنی اگری اجند میرا این کے بچی روحی ہوسی میرے موقع تککیا تować کمبر دال کے چیزا ترادی ہوا یہاں تھا یہ حاصلت ہی میں تیر پر بھی بولاتا ہوا جب بھی اب اپنی ہماری کی گھر بھی پھر آپ باتروم سے بچھی کے پاس گئی؟ نہیں فوران میں نہیں گئی کیوں کیونکہ یہ درمین ہیں گھر میں آگیا ہے بچی کے طرح تو تم باتروم میں رائیں؟ باتروم سے باتروم سے نکل کے بالکر بھی ہیں اگر میں آگیا بارتی بھی ناتا ہاتے ہیں تو مجھیں یوں کھا کے دھپکا دی تکردی تے کبھی یوں دیوار میں پھیک کے مارتے کبھی میں ایک دن میں بھی میں بیچ کے اندر میری حالت خوابتی میر کو دھکا دیا میں یوں جا کے ایسے زمین پر گری نیچی جا کر میں نے بولا ہے اندر سے کہ آج میں نے اپنی بچی کو لے کے بہت ہو گیا ہے بچی میں کسی طرح سے تالہ لگا کے نہ یہ بچی لے کے اپنے گھر چلی جاؤں گی اور نہ دوبارہ نہ مجھے اس طرح مڑ کے نہیں دیکھنا ہے میں نے پس اندر سے یہ بولا ہے اور میں نے جب گیٹ کھول کے دیکھا کیونکہ کے اندر سے ک optimانچا ہے ہ threaded میکنچچے پر آج میں نے بلدوں میں جج چلے گئے ہوگا میگر چلے گہ جے اس پر آج میں نے چلے گا کہ اس کو کنی بچی کو جانا کھڑ گند س brutalان گا اس اپنی بچی کو شکر م некرد کھڑتا ہے کہ اندر سے پہر خواه جاتا ہے عقر اللہ خواه طرح سے اوéri جا میں نے جاتا ہے اس پر فٹس دنへ رگ یا چھatters میرے conjunto سابتا ہے آپ نے کو جاتا ہے کہ ہ могутڑتا ہے ربابر tegen Xavier تحطalu چھوٹے zwei بچے سے بنان持っلام fears جس پہلا میں دودھ کے لید رکھا ہوگا وہ مجھے چاہے بنا کے پی نہیں مجھے بعد اسٹ کو کام کر دیا جب اب خواب سے چھوٹے grenزیں پی کبھی مارا رکھا ہوگا جن نے بچے نے تڑپنی کی بھی آواز دیایا جو سی بل آریان جو درکلی اسے تکیوں دیا گیا تکیہ رکھیا پتری اسے کا پیئễ کیا آپ اسی تکیہ لیا بچے درخت آپ نےлючات کی بنان trabajo سابن کا بہت ہے وہ کیا تھی سابون نہیں تھا سابون ختم ہو گیا تا کہہ رات کو ایک سابون لے کر رہا ہے تو میں جا کے دیکھا اورنج کلر گیا وہ کافی دنوں کا آیا ہے نا دو تی دن تقریباً ہو گیا اس کو اتنا سا سابون رہ گیا تا جب زائری باتیں انسان روز نہائے گا روز نہائے گا سابون تو ختم ہو گا تو ہر چھوٹی بات پر غصہ کرتا تھا بس سابون پر کپڑی نہیں دھوتی تھی گھر سفائی نہیں اتنا سا کمرا تھا ایو پڑی چھوٹی ہے ان کو تقریباً یک آ دین جاتا تھا نہیں ملتی تھے انا ان کو کپڑی روز نہا دھوت گے ملتی تھے میں اتنے دینے کپڑی ہیں پڑی تالتی تھی اب دیکھیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ پہ لگی ہانا پر ہاتھ پہ ہاتھ پہ ہاتھی ہیں یہ ہاتھی ہے یہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ پہ لگی تو مینہبی بیت میں کپڑی نہیں دھوتے تھے سارے کپڑی سے پیلے دھو گیا دھو جائے تھے میں آدھی گولی دیتے ہیں کبھی آدھی ایک ٹکرہ گیتے ہیں کس چیز کی گولی ہے وہ دھیماغ کے درد کی ہے سکون کی اچھا صحیح اور ان کو ہم نے بتا دیا تھا ہم نے چھوائی نہیں ہے ان سے اس میں یہ تو نہیں ہوتا بندہ مارنے لگے اپنے اولاد کو ایسے تو کچھ نہیں ہوا کبھی آپ نے مارے اپنی بچشی کو ایسے میں اپنی بچش کو کبھی نہیں مارتی کبھی کرتی بھی دیتی لہلکہ سے یہ کرتے گتی اب آپ نے بچش کو کبھی نے کبھی نہیں مارا کی جسے مائیں مارت نہیں لوگتے کینے میں تو خود بچوہ سے گھلئ کے مہ shot بچوں سے پیار کرتی تو آپ نے بچش کو پیار کرتی تو بچش کو پیارگ کرتا اب چー بچھی جتی ایسے ف taş رہن اس میں بچش کو محال کی طرف Doing Whatré فکرامل اس کا مرجین کا ا encontramos خمats کی ہے خمی اللہ ڈاز بن کو xuitta وہ اچھے Mgrاج var ڈاز پڑھ بڑھانم اس کا ملی پڑھ ihn اوپسد چاہتا ہتا ہر ملی پڑھنو نے کہاHu ٹھیک ہے اس کا ملی پڑھن کر گا اس کا ملی پڑھت قر� Mobil ن آئی ویلنہ اہمی نے جو ہے کہ میرے تو ہے کہ میں نے چاہر چاہر بھیجی موید رہا ہے چلچ میں کہیں گے کہ میرے شووری اسے کو قرر دکھے دے دیاں میں نے کہ یہی بدلہ میں لگا ہ ٹھائٹنہ کی ہے نہیں بدلہ میں لگے میں نے کہ کیا خدا رہے ہوں کہ آپ نے اپنے بہن جی بھائی وہاں دکھ کر رہے ہیں اس لئے کہ آپ کی روح بھی تڑھا بہت دیاں میں نے اپنے بہن کو بیٹھا لڑی میں اسے ویزے چاہر میں نے کہا نہیں کا خاتم تو جانا تمہیں پتہ یہ کس طرح کی ہے اچھے تو آپ لوگوں کو پتہ تا ہی جھگڑالو آ رہت ہے یا گھر والے و جھگڑالو آ رہت ہے آپ جا کے میرے کبرے میں میری تصویر دیکھیں جام نکال کے میرے شرارے میں تصویر لگی ہے وہ آپ کی ہے وہ میری آپ دیکھیں کہ وہ میں ہوں کوئی نہیں پہچانے گا وہ میں ہوں کہ میں تجھے زندگی سے اتنا بزن کر دوں گا تو اپنی زندگی سے تجھے تکلیفے رہتی ہے کیوں نفرت کرتا ہے تم سے پاگل ہے دورے پڑتے ہیں کہتے ہیں تم تو خوشی نہیں کرتی تمہیں جگہ میں ہوتا ہے کب کب ہوتھ خوشی کر لیتا میرے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی کمزوری بن گئی ہے بچی میں جب بھی میرے سمرین سے لڑائی ہوتی تھی میں بچی کو مارتا تھا وہ صحیح ہو جاتی تھی میرے سے مافیاں مانگتی یہ جھوٹ بول رہا ہے ایسی کوئی بات ابھی سکھ سامنے نہیں آئی گا ایسی باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو کیسے مارا اس معصوم بچی کی کہانی اسی درندے کی زبانی سے سجاری کاؤن تھانے میں ہم اس وقت آئے ہیں اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ذرا بھی رحم نہ کیا اور اپنی گیارہ ماہ کی بچی کو تشدد کر کے حلاق کیا ہے اس سے بات چیت کریں اور اس سے پوچھیں کہ آخر ریزن کیا رہی ہے ایک باپ جو کہ اپنی بیٹیوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہے بیٹوں کو شاید اتنا پیار نہ کرے باپ لیکن بیٹیاں اس کی جان ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے انتہائی قدم کیسے اٹھایا یہ جانتے ہیں آئیے یہ دیکھ لے ہوں گے آپ آمیر اختر نام ہے اس کا یہ وہ باپ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کی جان لے لی کتنے بچے ہیں اور تمہارے کوئی نہیں ہے ایک ہی بچی پہلی بیٹی پہلی بیٹی تھی مانور نام کس نے رکھا تھا اس کا میں نے رکھا تھا نام بھی نام آپ نے رکھا تھا آپ کی شادی کب بھول تھی میری شادی سمرین سے ہوئی تھی دوہزار چودہ میں فروری میں اور مانور پیدا ہوئی تھی تقریباً بار میں مہینے کے آخری تاریخ ہو دسمبر کے آخری تاریخ ہو پسند کی شادی تھی آپ کی نہیں گھر والوں کی پسند تھی آپ جانتے تھے لڑکی کو جی میاں بی بی کے درمیان کیسا رشتہ ہے آپ دونوں کا بس طرح پھٹی لڑائیاں ہوتی تھی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو اکیلے رہتے ہو پہلے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا تو ماں سے لڑائیاں ہوتی تھی زیادہ تر اس کی اس کی لڑائیاں ہوتی تھی کیوں پھر میں الگ ہوگی اس کو لے کے اچھا اس کی کیوں لڑائیاں ہوتی تھی بس وہ لڑتی تھی میری ماں امی سے تو ہم الگ ہوگئے اس کی لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی بس وہ کہنا نہیں مانتی تھی کام نہیں کرتی تھی گھر کے اچھا وہ تو امی خود پسند گر گلائی تھی اسے جی تو وہ تو عورتوں کا مسئلہ تھا نا جی میں الگ ہوگیا لے کے پھر جب زیادہ لڑائیاں ہوتی میں الگ ہوگیا اپنے سسرال چلے گئے سسرال چلے گئے جی الگ نہیں لیا گھر نہیں اپنے سسرال چلے گئے کیونکہ مانور پیٹ میں تھی اچھا اچھا ہم اپنے سسرال چلے گئے سسرال والوں نے رکھ لیا جی کتنے عرصے رہے وہاں پہ تین چار مہینے ادھر رہے ہم پھر وہاں سے کیوں نکھلے مانور پیدا ہو گئے پھر ہم چلے گئے وابسی میں نے مکان کرایا پہ لے لیا اچھا تم کام کیا کرتے ہیں میں کنٹومن بورڈ میں ہوں کلیفٹن کنٹومن بورڈ میں ملازم ہوں ہیل پر ہوں اچھا کتے عرصے سے آٹھ سال سے ٹرائیوٹ نوکری ہے کانٹریک کی جی یہ تو گورمنٹ ہے لیکن میل کو بھی پکا نہیں کر رہا ہے تو وہیں نوکری کر رہے تھے جی پھر تم نے گھر کرائے پہ لیا جی کس جگہ پہ لیا سر جانی فور بی میں اور گھر والے کہاں رہتے ہیں سیون ڈی میں سر جانی میں ہی ہیں سارے لوگ آس پاس ہی رہتا جی اچھا تو تم 30 اوپر اکیلے رہ رہے تھے تو تم کتے بجے آفس جاتے تھے میں دو بجے جاتا تھا دوپہر کر جی اور واپس کتے بجے آتے تھے دوپہر کر دوپہر خواج بعد کیا ہوا رات کو بالکل جب جاتے تھے ماانور اٹھی بھی ہوتی تھی اور جب آتے تھے تب جب بھی اٹھی بھی ہوتی تھی تو قریبا کبھی اٹھی بھی ہوتی تھی کبھی سور ہی ہوتی تھی تو زندگی سے ہی چلتی تھی پھر کیا ہوا بات میری بیگم کھینا نہیں مانتی تھی تو ہمائی لڑائیاں شروع سے ہی ہوتی تھی جب سے ہم علاق ہوئے میرے سے لائیں کیا کہنا منوانا چاہتے تھے اپنی بی بی سے بات مطلب گھر کے کام نہیں اور مانور کی دیکھ بال نہیں کیا دیکھ بال نہیں کرتی تھی ایک ماں تو اپنے بچوں کی دیکھ بال کرتی ہے اور ایک ہی تو بیٹی ہے کوئی کام کا جائے ایک کمرے کا گھر ہے کیا حویلی کی صفائی ہے جنہی کر پاتی تھی وہ پھر کرتی کیا تھی وہ زیادہ تر جو سوتی تھی کیوں نین کیوں آتی تھی اسے میڈیسن کھاتی تھی کس چیز کی میڈیسن کھاتی تھی دماغ کی دماغ کی میڈیسن کھاتی تھی آپ کیوں نانا گئے رہے ہیں کیا پتک آتی ہو دماغ کی میڈیسن کھاتی تھی کہ اس کی بی بی یہ جھوڑ بول رہا ہے ایسی کوئی بات ابھی سکت سامنے نہیں آئی ہے اچھا لیکن یہ ابھی کرا اسے پوچھتے کون سی مدیسن ہوتی دماغ کی آپ لے کر رہے ہیں جو کرنے ہوگے توے ریtak کرنے کی کس نے لکھ دیdio میرے سوسرال والو ہم؟ سوسرال والو نے دوا لکھے دیدی جی ڈاکٹر لکھے دید đã ہے میرے سوسرال والو کو ڈاکٹر نے دی میرے سوسرال والو scenery آپ جنہی لکھے گئے اپنی بی 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 کو دکھانے کی دماغ امریز ہے نہیں کبھی نہیں لکھے گئے تو وہ ایک گولی کھاتی تھی آدھی گولی آدھی گولی تو وہ کیا کہتی تھی کس چیز کیے گی دماغ کے سپون کی تو کیوں کھاتی تھی یہ کمپتہ ہے اس نے دماغ کو سپون مل جاتا تھا یہ درندر صفت انسان کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو قصوربار نہیں ٹھہراتا اور الزام اپنی ہی بیوی اور ماسوم بیٹی پر لگا رہا ہے بیوی کو مارتا ہے کوئی جی میں مارتا تھا غصے میں کیوں بیوی کو مارتا ہو گا این آپ کو مارتا ہو گا نای بہنوں کو مارتا ہو گا پھر بیوی کو کھوں مارتا ہو گا بیٹی کو بھی مارتا ہو گی بیٹی کو مارتا تھا تاکہ یہ سی ہو جائی اور وہ سی ہو جاتی hor COP بیٹی کو مارتا تھا تو aux oralah بیٹی کو مارتا ہی پچ کھائے اورت کو시�及 کو م custody بچی کو مارتا یہ کیا پات ہوئی بیٹی تو ماری تھی نا جی تو کیسے مارتے ہی پانچOTHER uncertainty مانور جب سے میں اس کو مارتا تھا جب وہ نہیں سمالتی تھی اس کو میں اس کو مارتا تھا پھر وہ صحیح ہو جاتی تھی میری بیگم مہر سے مارکیاں مارتا تھا اب بچی کا کیا حال ہوتا تھا پانچ شہ مہینے کی بچی کو مارتے تھے کیا مارتے تھے دھپڑ مارتا تھا دھپڑ مارتا تھا گوسے مارتا تھا تکیہ رکھ دیتا تھا اس کے اوپر دبا دیتا تھا اللہ دبا تم خود دماغی میڈیسن کہاتے ہیں؟ نہیں ہر ملزم بارداد کے بعد یہی الفاظ دوراتا ہے کہ وہ غصے میں تھا اور بس غلطی ہو گئی اور کچھ کسی باپ کو دیکھا ہے پانچ مہینے کی بچی کے اوپر تکیہ رکھتے ہوئے گوسے مارتے ہوئے میں نے کرا ہے غصے میں یہ ایسا کیا غصہ تھا تمہیں؟ اپنے ایک کپڑے اس طریق نہیں ہوئے یا دھلے نہیں ہیں تو اس پر غصہ ہے خود دھولو اس میں شرمندہ ہوں میں نے یہی تھی نہیں ہے آپ کو بتا دیا تھا نہیں اچھا بتاؤ تو مارا کیسے اپنی بیٹی کو ابھی تو تم نے یہ نہیں بتایا ابھی تو تم بتا رہے ہو مظالم کی شروعات کہاں سے ہوئی کہ پانچ مہینے سے تم وہ بچی کو مارتے رہتے تھے سمرین کیا کرتی تھی جب تم بچی کو مارنے جاتے تھے؟ سمرین میرے سے معافی مانگتی تھی اس بچی کو بچاتی تھی بچاتی تھی وہ اچھا اچھا اس کو چھوڑ دو مجھے مار لو بلے اس کو چھوڑ دو پھر میرے کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی کمزوری بن گئی ہے بچی میں جب بھی میرے سمرین سے لڑائی ہوتی تھی میں بچی کو مارتا تھا وہ صحیح ہو جاتی تھی میرے سے معافی مانگتی تھی بچی جو تڑپتی تھی وہ نہیں سنائی دیتے تھا احساس نہیں ہوتے تھا اس کی تکلیف کا اس کی تڑپنے کا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا اتنا غصہ کیوں آتا ہے بچی پہ اولاد پہ کیوں غصہ آتا ہے غصہ میں مرد ہوتا ہے اپنی اولاد پہ دیکھتا اس کا غصہ اتر جاتا ہے کیوں آتا ہے تا غصہ کلی میں اور کتنے لوگوں کو مارتے ہو جاتے تھے جب غصہ آتا تھا نہیں کسی کو نہیں مارتا اپنے سے کمزور کو مارتے تھے نا جی بڑے بہادر ہو تو ابھی کیا ہوتا تھا ابھی یہ تھی جے لڑائی ہوئی ہے میری اس کی ہفتے والے دن ایکیس تاریخ کو میں سو کے اٹھا ہوں تو گھر میں پانی نہیں تھا برطن بھی نہیں دلے ہوئے تھے کپڑے ویسے ہی نہیں دلے ہوئے تھے تو میں نے اس کو مارا اس نے اس کی گوز میں مانور تھی میں نے مانور کو چھین کے بڑیٹ پہ پھیکا بیٹ پہ پھیک کے اس کے اوپر تکیا رکھا گونسے لاتے ماری اس کو بچی کو مارنا شروع کر دیا پھر یہ سمرین بچا رہی تھی سمرین کو ہی میں نے مارا باتروم میں لے جا کے مارا کچن میں لے جا کے مارا اور مانور کو مار مار کے میں نے تکیا سے دبا دبا کے اور میں باہر چلا گیا اپنی ڈیوٹی ٹائم ہو گیا تا میرا میں ڈیوٹی پہ چلا گیا جب تم اس کا گلہ دبائی تھی اس کے موہ پہ تکیا رکھ رہے تھی سمرین کا ہاں تھی سمرین بچا رہی تھی اس کو لیکن تم اتنی داکت تھی کہ تم چھوڑ نہیں رہے تھی جی پھر تم آفیس نے کل گیا جی میں ڈیوٹی چلا گیا میرے پاس پھون آیا پھر کہ آپ کی بچی کی طبیعت صحیح نہیں آپ سے آجاو میرے مامو نے پھون کیا وہاں پہ کسی بندے کو میرے باپ پھون نہیں تھا وہاں کے کسی بندے کو میرے مامو نے پھون کیا کہ آپ گھر پہ آجا آپ کی بچی کی طبیعت صحیح نہیں میں باپ سے آیا تو مانور کی ڈیٹ ہو چکی تھی گھر پہ ہی جی اس نے اُلٹا رکھے بچی کو بیٹھ کے اوپر اُلٹا لٹایا ہے اس کے اوپر تکیہ رکھا ہے تکیہ سے اس نے دبایا ہے نہیں بیٹھا نہیں میرے کو بیٹی چاہیے تھی لیکن میں صرف سمرین کی وجہ سے مارتا تھا ہم نے تفتیشی افسر سے ملزم کی جھوٹی کہانی معلوم کیسا وہاں پہ کتنی آسانی سے بتا رہا ہے اس نے گلہ دبایا تکیہ رکھ دیا غلطی ہو گئی نہ آنکھوں میں آنسو ہے نہ ندامت میں جب یہ ایف آئی آر اس کی بیوی نے جب لارج کرائی ہے تو اس وقت جب اس کو گرفتار کیا ہے تو یہ اپنے بیان صحیح نہیں بتا رہا تھا اور ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ کہہ رہے کہ میری بیوی پاگل ہے بیوی یہ کہہ رہے کہ وہ انٹی ڈپریشن لیتی ہے دماغ کی سکون کی دوائیاں لیتی ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہی ہے اس کو تو خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے اس کو تو الیکٹرک شاک لگنے چاہیے جب تک اس کا ریمان نے لیا تھا یہ مسلسل بیان بدلی کر رہا تھا کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے اپنی بیوی کے خلاف کہہ رہا ہے مقصد کوئی صحیح بات نہیں کر رہا تھا اس کی رپورٹ اس کی بیوی نے کی تھی اس نے کی تھی اس کی بیوی نے کی کو سمارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی تشدد ہیں اس کی پسلیاں بھی ٹیم پسلیاں بھی بچی کی ٹو 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 ہی ہیں فریکچر ہے اس میں جو کہ پرانی ہیں اب جب رپورٹ آئی ہے اس میں کئی جگہوں پر بچی کے نیل آئے کمر پہ اور پسلیاں بھی ٹو 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 اور بھی کچھ ایسی نازک جگہ ہیں جہاں پر زخم ہیں اس سے دیکھتے ہوئے اس کی ایک ایکسے ہے ساس گھتنے سے چہرے پہ بھی اس کی نشان اس نے الٹا رکھے بچی کو بیٹھ کے اوپر الٹا لٹایا ہے اس کے اوپر تکیہ رکھا ہے تکیہ سے اس نے دبایا ہے اب جو چیختی وی روتی ہوئی بچی جب تکیہ سے دبائی جائے گی چھوٹی سی ماسوم بچی تو اس کی آواز کیا نکلے گی بڑو بڑو کی نہیں نکلتی ہے تو بچی ماسوم بچی پھر اس نے اپنی بیگی کو دوبارہ مارا ہے غسل خانے میں کمرے کے ایک کمرے کا مکان ہزار مار پیٹ کر کے اس سے میں نکل گیا گر سے ماں کو اس وقت خیال نہیں ہے فوری طور پہ کہ جب بچی بے ہوش ہو گئی تھی یا مر گئی تھی سانس نہیں چل رہا تھا اس پتال لے کے جاتی اس وقت ماں کا کیا بیان ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہر دفعہ جب بھی مارتا تھا پندرہ بیس دفعہ اس نے مارا ہے جب سے پانچھے مہینے کی عمر سے اس نے مارا ہے یہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ پندرہ بیس دفعہ میں نے اس کو مارا ہے اور بری طرح مارا ہے لاتوں اور گھوسوں سے اور چیختی چلاتی تھی تو اس کو دبا دیتا تھا وہ سو جاتی تھی یا ساہم جاتی تھی جو بھی تھی وہ بچی بیوی بیس سے ڈری ہوئی ہے کہ کہیں اس کو بھی نہ مار دے وہ اس کو بچاتی تھی بچی کو اپنی یہ اس کا فائدہ اوٹھاتا تھا اچھے اس نے بیان بدلا تھا کیوں نے بیان بدلا تھا میں نے یہی بولا تھا کہ میرے سے ہوا ہے گلتی ہوگی نہیں تم نے تو یہ بولنے تھا میری بیوی نے مارا ہے میں توبہ چاہتا ہوں میری بیوی جو ہے وہ دماغی ماریز ہے اس نے بیان نہیں بدلا تھا اس نے بیان نہیں بدلا تھا بیان تو یہ بدل رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ماری ہے اچھا لیکن اب جب ریمانڈ کے بعد اس کو جب انٹروگیٹ کیا ہے معلومات کریے تو اب یہ سچ کہانی بتا رہا ہے اس نے بیان بھی اچھا اپنے آپ کو ایک تھپڑ لگا تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے اس سے پہلے بچی کو کس طریقے سے تم نے قتل کیا ایک آنسو تمہاری آنکھ میں نہیں آیا نشا کرتے ہو تم ہے جی جی کون سے نشا چھرس پیتے ہو بہت امیر کبیر گھر آنے کے تم روائل فیملی کے ایک شخص ہو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ گھر میں پانی نہیں آرہا گھر میں کام کرنے والی کوئی کام کرنے والی نہیں ہے لیکن چھرس ضرور پیتا ہوں میں خرچے اٹھا سکتے تھے فیملی کے اللہ 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 ، جی اللہ جی بچی جی لے تو یہ نشان اس بچی کے چہرے پر کتنی معصوم اور نازک بچی اور یہ کتنی تکلیف میں ہوگی کیونکہ اس کی دو پسیاں فریکچرڈ تھی کبھی ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہو بچی کو تین دن پہلے بخار کے آلت میں لے گیا تھا وہ بھی میری ساز لے گئی تھی ساز لے گئی تھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے بچے پیدا کیے تو ذمہ داری لینی آتی ہے درندہ آدمی ہے درندہ میں نے اس کو کہا کہ بچی چھوٹی بچی چیخ رہی ہے رو رہی ہے تیری تکلیف مار پیٹ سے تکلیف سے اور تو اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر تکیاں دبا رہا ہے تو مارنہ ہی ہو رہی ہے بیدا کر رہے ہیں وہ مار رہے ہیں یہ حالت نہیں باپ کہلانے کے قابل ہو تو اور جتنے باپ ہیں شرمندہ اور ہی ہمارے معاشرے میں ایسے باپ بھی ہیں باپ ہوتے نا بیٹیوں پہ اتنا خوش ہوتے سب سے زیادہ باپ پیار کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کبھی کی ہے تم نے ابھی کیا چاہتے ہو تمہے ساتھ کیا ہو وہ مجھے سزا ملے گی کیا سزا جو قانون دے گا نہیں 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 تم اپنے آپ سے اپنی سزا مرتب کرو کہ تمہیں کتنی گلٹی ہو رہی ہے کہ مجھے یہ سزا دینی چاہیئے جو قانون دے گا بتاو نہیں نہیں اپنی بتاو کہ اپنی بیٹی کو مارے میں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں ایسے لوگ پھر یہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ساف کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی بات بی 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 چاہے کوئی ریزن ہو یا نہ ہو انہیں مارنا ہوتا ہے ابھی کہہ ہے اس نے بتایا کہہ لگا میں نے کہا آپ سکون مل گیا بی 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 سے بہت پیار کرتا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہے میں بی 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 سے بہت پیار کرتا ہوں تمہاری ایک اور اولاد ہونے والی ہے پتا تھا نا تمہیں ایسی حالت میں عورت کو مار رہے ہیں تمہیں کبھی تمہاری بی 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 نے اپنے بھائیوں سے شکایت کیے کہ میرا میاں مجھ کے اس طرح سے مارا اور وہ آئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے تمہاری بہن کو اگر کو اس کا شوار اس طرح مارے تو تم جاتے پوچھنے مجھے چاہیے آگ لگتی نہیں تمہیں ایتا غصہ بیٹی کے لیے کیوں تھا ایسی تو نہیں ہے کہ بیٹی کے پیدائیش پہ تمہارا مرز جا گیا مجھے تو بیٹا چاہیے نہیں وہ سمرین صحیح ہو جاتی تھی میں بچی کو مارتا تھا تو وہ میر سے معافیاں مانگتی تھی اور صحیح ہو جاتی تھی کہ معافی مانگنا صحیح ہے تم بہت بڑے عظیم ہستیوں اور آپ گھر میں آئے ہیں آپ کے لیے چائے نوش فرمائے کھانا لگا دیا جائے بہت عظیم انسان ہے بہت اچھا ہی آشی میں اس کو رکھا ہوا ہے یہ ساہ کو تو نہیں ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو بیٹی نہیں بیٹا پسندتا اس کی جو حرکتیں ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کو تکلیف ہوئی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی نفرت تھی نا بولو اگر تھی تو بولو ملیتی میں تیر ایک سمرین کو ساہی کرنا کی نہیں مارتا تھا نہیں سمرین ساہی تھی تم کوئی وہ نہیں ہو کہ تم سمرین کو ٹھیک کرو گے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نفرت تھی ناپنی بیٹی سے بیٹی کیوں چاہیی ہوتا ہے تم لوگوں کو بیٹی کیوں چاہیی ہوتا ہے تم لوگوں کو تاکہ بارہ سال کا اور وہ جا کے مسدوری کرے اور ہم بیٹی کرے گھر میں بیٹھ کے بول جواب دے بیٹی نہیں میرے کو بیٹی چاہیے تھی لیکن میں صرف سمرین کی وجہ سے مارتا تھا جب بھی میں سمرین کو مارتا تھا اس کو بھی مارتا تھا باب آپ کو تمہارے پتہ چلا ہے انہوں نے یہ تصویریں دیکھیں اپنی بوتی کی تم نے دیکھیں اپنی بیٹی کی یہ تصویریں دیکھیں دکھائیں سب کو نہیں کیوں بیٹی تو میری تھی تمہاری بیٹی تھی یہ نشائی ایک عظیم نشائی باپ جنہوں نے اپنی گیارہ ماں کی بچی کو کہاں کہاں نہیں مارا اور جب قتل ہو گئی اس کی سانس نکل گئی تو یہ اپنے آفیس چلے گئے اس کے بعد آکے بیان دیتے ہیں کہ میری بیوی نفسیاتی ہے اس نے مار دیا اسے اور ابھی کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کرتے ہیں پروگرام آپ نے دیکھا اولاد کی خواہش انسان کو ماں باپ ہونے کے اولین درجے پر فائز کر دیتی ہے لیکن جذبات جہاں انسان سے اتنے برے برے کام کروا جاتے ہیں کہ انسان خود بعد میں شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ باپ نے جو اپنی بیٹی کو مار لیا اس کے بعد بھی وہ پلاننگ کرتا رہا اور الزامات کسی اور پر لگا رہا تھا اور آج تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ میری بیوی میری بات نہیں مانتی تھی تو یہ بات عقل میں نہیں آتی اور اگر انسان کر گزرتا ہے تو اس پر اس کو شرمندہ ہونا چاہیے اور آگے کی زندگی کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ جو اب باقی کے دن رہ گئے ہیں اس کو ہم کیسے سکون سے گزار سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمٹ کریں جو آپ نے گناہ کیا اور اس کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس ہفتے کے لیے اتنا ہی کیسا لگا آپ کو پروگرام آپ ہمیں انٹرنیٹ کے ثروب بتا سکتے ہیں عوام کی آواز کی ٹیم اور محوش صدیق کو دیجئے اجازت آواز اٹھائیے انقلاب لائیے